عرشی شریف قتل پہلی دل دہلا دینے والی ویڈیو نے تہلکہ مچا دیا ویڈیو کس کس نے دیکھی بڑے بڑے انکشاف عرشی شریف کے قتل کے بعد پارٹی کہاں ہوئی کیس کی نئی ریپورٹ سپیم کورٹ میں جمع ہو گئی نئے نئے کردار سامنے آنے لگے پہلی ریپورٹ کو سپیم کورٹ نے کیوں ریجیکٹ کیا تھا عرشی شریف کیس میں اب تک کی بڑی خبر اس کیس میں ہونے والی ایک ایک جیس کو خود سپیم کورٹ دیکھ رہی ہے آرمی چیف جنرل آسی منیر جنرل آسی فغفور خود اس کیس کو دیکھ رہے ہیں شہید عرشی شریف کی والدہ سے ایک اور ملاقات میں ایک اور وعدہ تمام غلط فہمیاں دور گیار میں جلاس میں ہو شبائن کشافات ایمپورٹڈ سرکار پر کیا مٹ روٹ پڑی ویڈیو کے آخر میں وہ باتیں بتائیں گے جو اس سے پہلے امار جی نے کسی کو نہیں بتائیں تھی صرف آرمی چیف کو بتائیں اور ثبوت بھی ریا لیک ویڈیو کی اصل کہانی کیا ہے نون لیگی ریڈر نے بڑے بڑے انکشافات کر دیئے ویڈیو میں مزید آگے بھرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ناظرین اکرام حافظ قرآن آرمی چیف کا بڑا اعلان ایک ہی دن میں دو بڑے فیصلے جو جو اس قتل میں ملوث ہے سب کو نشانے برد بنانے کا فیصلہ اس کا تعلق پھر جس مرضی دارس سے ہو یا پھر جس مرضی ملک سے یا پھر جس مرضی پارٹی سے سب کو قانون کے نیچے لانے کا فیصلہ ہو چکا بیٹے کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا باہر بھی پیچھا نہیں چھوڑا عشو شریف کی والدہ سپریم کورٹ میں رو پڑی عشو شریف کا خون رائے گا نہیں جائے گا اقوام متحدہ کی بھی زبردست انٹری اب کوئی بچ نہیں سکتا مریم نواز نواز شریف کے خلاف برطانیہ میں کارروائی کی خبر نے نو لیگ میں حلچل مچا دی ہے ناظرین اکرام عشو شریف کا خون قاتلوں کے خلاف گواہی بن گیا صحیح کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہوتا ہے اس کو مردہ مت کہو عشو شریف کا خون بول پڑا شہید اپنا بدلہ خود لیتا ہے پھر بچائے کتنا طاقتور ہی کیوں نہ ہو ایسا ہی کچھ اب عشو شریف قتل کیس میں ہوا ایک ایسا موجزہ جو پہلے کبھی نہیں ہوا ایسا کہ لیں کہ عشو شریف خون خود بدلہ لینے آ گیا ایسی بات جس کا موجہ تو پہلے یقین ہی نہیں ہوا تھا شہید آشو شریف کی حکومت کا خوف سچ میں تبدیل ہونے والا ہے مزشتہ 48 گھنٹوں میں عشو شریف کیس میں کچھ ایسی بڑی ایڈویلپنٹس ہوئی ہیں جس سے خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا یا لا ایسے کیسے ہو گیا ناظرین اکرام صحافی عشو شریف قتل کیس میں فیکٹ فارننگ کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ صحافی عشو شریف کو غلطی سے نہیں بلکہ ایک بقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا اور اس زمن میں کینیا میں مقتول کے مزبان خورم اور بکار کا کردار اہم ہے اور اس سے اس زمن میں مزید تحقیقات کی ضرورت ہے وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئے کے سربراہ کے دستخص سے جاری ہونے والی اس رپورٹ کو بودھ کے روز سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا ہے ناظرین اکرام کینیا میں قتل ہونے والے سینئر پاکستانی صحافی عشو شریف کے قتل کیس کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے مقتول کے کینیا میں ہوئے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دوبارہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ذرائع کے مطابق جائیٹی نے کینیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور بیان حلفی دوبارہ جمع کرایا جسٹار آفیس نے کینیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کی فوٹو کاپی ہونے کا اتراز کیا تھا جائیٹی نے پیش افت رپورٹ میں اتراز دور کر دیا اتراز دور ہونے پر جسٹار آفیس نے پیش افت رپورٹ بصول کر لی سپریم کورٹ میں عشو شریف کے قتل پر از خود نوٹس کیس پر کل سامات ہوگی اسلامباد پولیس کی طرف سے بھی سپریم کورٹ میں کل عشو شریف قتل کی اب تک کی انکوائری رپورٹ جمع کرائی جائے گی ناظرین اکرام برطانیہ میں مقیم مسلم اگنون کے رہنما تصنیم حیدر نے سینئر صحافی عشو شریف کے قتل سے متعلق مزید تہل کا خیز انکشافات کیے ہیں تصنیم حیدر نے اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ صحافی عشو شریف کو نواز شریف اور مریم نواز نے مربایا مریم نواز ان سے سخت نفرت کرتی تھی مسلم اگنون کے رہنما نے بتایا کہ ناظر برطانیہ شخص نواز شریف اور مریم نواز کے لیے غیر قانونی کام کرتا ہے صحافی کے قتل کے لیے پہلے مجھے بولا گیا تھا لیکن میں نے جواب دیا کہ میرے کینیا میں تعلقات نہیں جس کے بعد یہ کام کسی اور کو سونپا گیا ناظرین اکرام عشو شریف کو قتل کرنے سے قبل ان کی ویڈیو ریکارڈ کی گئی تین لوگوں نے صحافی پر تشدد کیا اور پھر قتل کر دیا عشو شریف پر تشدد اور کٹلی ویڈیو مریم نواز کو بھیجی گئی یہ ویڈیو میں نے خود ناصر بٹ کے فون پر دیکھی ہے تصنیم حیدر نے دعویٰ کیا کہ اس سے متعلق حقیقت سامنے آنے پر نواز شفر مریم نواز پاکستان بھاگ جائیں گے میں نے لندن پولیس کو ان کے پاکستان روانگی کے ارادے کے بارے میں بتا دیا ہے پولیس نے ایک اندہانی کرائی کہ انہیں ایسے واپس جانے نہیں دیا جائے گا ناظرین اکرام گزشتہ سال بیس نومبر کو تصنیم حیدر شاہ نے دعویٰ کیا تھا کہ گزشتہ بیس سال سے مسلم اگنون سے منسلک ہوں نواز شریف کے ساتھ حسن نواز کے دفتر میں تین ملاقاتیں ہوئیں مجھے میٹنگ کے لیے بلا کر بتایا گیا کہ عشو شریف اور عمران خان کو قتل کرنا ہے پہلی میٹنگ آٹھ چولائی دوسری بیس نومبر اور تیسری انتیس اکتوبر کو ہوئی تھی تصنیم حیدر نے بتایا کہ مجھے کہا گیا کہ نئے آرمی چیف کی تقروری سے پہلے عشو شریف اور عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے ناظر بٹ نے نواز شریف سے میرا تعروف گجرات کے مضبوط شخص کے طور پر کرایا تھا ناظرین اکرام تصنیم حیدر نے عشو شریف اور عمران خان پر قاتل نہ حملے کی معمولات پر لندن پولیس کو بیان بھی ریکارڈ کرایا ہوا ہے گزشتہ سال سولہ دسمبر کو انہوں نے بتایا کہ ہیمر سمیت پولیس ٹیشن نے میرا بیان لے لیا پولیس کو آج اپنے الزامات کے حق میں بیان ریکارڈ کرایا اور شواہد بھی دے دیئے ہیں ناظرین اکرام اگر اس کیس کو دیکھیں تو سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کی ہوتے ہوئے اس کیس کو پسے پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی فوج اس کیس کو لے کر بیک فٹ پڑ رہی یعنی زیادہ سے زیادہ یہ صفائی دی گئی کہ ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن جنرل آسی منیر صاحب نے زبردست کام کیا کہ آگے بڑھ کر اس کیس میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کرنے کا وعدہ کیا ہے جو کہ ایک لیڈر یا سپاہ سلار کو کرنا چاہیے تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل آسی منیر کس حد تک اس وعدے کو نبھاتے ہیں قوم کو اس وقت جنرل صاحب سے بہت زیادہ امیدیں ہیں ناظرین اکرام ویسے تو انصاف فرام کرنا تو عدالتوں کا کام ہے لیکن خیال کیا جاتا ہے کچھ لوگ نہ چاہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا اس لئے ضروری ہے کہ آرمی چیف خود انصاف کا یقین دلائیں کہ اگر ان کے ادارے کا کوئی بندہ اس میں ملوث پایا گیا تو بلا تفریق احتساب ہوگا دیکھیں اس میں کس حد تک صداقت ہے ناظرین اکرام اس کیس پر اس وقت ہر کسی کی نظر ہے ہر کوئی اس کیس سے خود کو بریو زمہ دیکھنا چاہتا ہے عدالت فوج حکومت سب پر شگیا یہ کسی نہ کسی طرح ان اداروں کی لاپروہی اس میں شامل ہے اس لئے اس کیس کا فیصلہ جلدی ہونا بہت ضروری ہے اب جو انکشافات ہوئے ہیں اس میں واضح ہو گیا کہ ایک پلانٹڈ قتل تھا اور اس میں کچھ بڑے بڑے ملوث ہیں آپ کے خیال میں عرش شریف کا قتل کس نے کیا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں نے کچھ نہیں کیا لیکن جنرل آسی منیر صاحب نے زبردست کام کیا کہ آگے بڑھ کر اس کیس میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کرنے کا وعدہ کیا ہے جو کہ ایک لیڈر یا سپاہ سلار کو کرنا چاہیے تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل آسی منیر کس حد تک اس وعدے کو نبھاتے ہیں قوم کو اس وقت جنرل صاحب سے بہت زیادہ امیدیں ہیں ناسین اکرام ویسے تو انصاف فرام کرنا تو عدالتوں کا کام ہے لیکن خیال کیا جاتا ہے کچھ لوگ نہ چاہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا اس لئے ضروری ہے کہ آرمی چیف خود انصاف کا یقین دلائیں کہ اگر ان کے ادارے کا کوئی بندہ اس میں ملوث پایا گیا تو بلا تفریق احتساب ہوگا دیکھیں اس میں کس حد تک صداقت ہے ناسین اکرام اس کیس پر اس وقت ہر کسی کی نظر ہے ہر کوئی اس کیس سے خود کو بریوزمہ دیکھنا چاہتا ہے عدالت، فوج، حکومت، سب پر شک گیا یہ کسی نہ کسی طرح ان اداروں کی لاپروہی اس میں شامل ہے اس لئے اس کیس کا فیصلہ جلدی ہونا بہت ضروری ہے اب جو انتشافات ہوئے ہیں اس میں واضح ہو گیا کہ یہ ایک پلانٹڈ قتل تھا اور اس میں کچھ بڑے بڑے ملوث ہیں آپ کے خیال میں عرشو شریف کا قتل کس نے کیا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں ناسین اکرام مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ